اور ایک دکھت و افسوس ناک خبر اتر چوبیس پرگنہ کے کمرہٹی علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر آج صبح ایک مدرسہ کے کمسن تالیب علم کی ہگلی ندی میں ڈوب جانے کے قارن موت ہو گئی ہے دراصل یہ حادثہ اتر صبح آٹھ بجے کے قریب پیش آیا جب کمرہٹی کے انور بغان علاقے کا رہنے والا سترہ سال کا محمد صبحان آج صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گیا پھر اس کے بعد اسے کیا سوجی کہ وہ ہگلی ندی میں نہانے کے لیے اتر گیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا تھوڑی ہی دیر میں دونوں کی چیخنے کی آواز آنے لگی تو ایک ویکتی نے چھلانگ لگا کر جان بچانے کی کوشش کی محمد صبحان کے ساتھی کو تو اس ویکتی نے کسی طرح کھیچ کر باہر نکال لیا مگر صبحان کو وہ نہیں بچا پائے آخر کار غطہ خوروں کی مدد لی گئی اور کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد صبحان کی لاش کو ادھار کیا گیا محمد صبحان کمرہٹی ہائی سکول کے کلاس 11 کا سٹوڈنٹ تھا اور ساتھی وہ کمرہٹی کے انور بغان علاقے میں استھیت ایک مدرسے کا چھاتر بھی تھا وہ 21 پارے کا حفظ کر چکا تھا وہیں سفسوس نہ گھٹنا سے پورے کمرہٹی خاص طور پر انور بغان علاقے میں سوک کا ماتم پھیل گیا ہے میں ابھی انور بغان کی سرجمین پر کھڑا ہوں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت ہی دکھت بھری ایک حادثہ ہوا ہے 11 نمر انور بغان میں یہاں ایک معصوم بچہ جس کا نام محمد صبحان ہے ان کے والد بھی ہمارے سامنے بٹھے ہوئے ہیں بات ایسی ہے کہ صبح میں وہ بچہ کھیلنے کی گرد سے بھی ویکنان گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے بچوں لڑکپن ہے بچہ اس کے بعد گنگا ندی میں نہانے کی گرد سے جاتا ہے لیکن بدکسمتی کہیے کہ گنگا ندی میں نہاتے وقت کسی طرح کا ایک حادثہ پیس آتا ہے اور بچہ ڈوب جاتا ہے اس کی موت بھی ہو جاتی ہے آئیے ہم ان کے گارجین ان کے والد محمد جلال الدین صاحب سے سنتے ہیں کہ کیا ہوا ہے جلال الدین صاحب تھوڑی سی بتائیں کیا بات یہ ہے کہ فجر کے نماز پڑھا ہے اس کے بعد مدرسے کا چھٹی کل ہو گیا تھا چھٹی ہو جانے کے بعد بچے آزاد ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر جاتے ہیں کوئی بچہ ہے تو یہی کا ایتو ہے انوار بگان مدرسہ بھی ہے انوار بگان کا رہنے والا ہے تو بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا ہمارے نئی کبستان میں اس کے بعد سارے ساتھ بجے وہ گنگا کے طرف روانہ ہو گیا ہے اب روانہ ہونے کے بعد وہ دریا میں نہانے کے گھر سے اترا ہے اور پانی تھا نہیں لگا وہ تیرنے نہیں جانتا تھا بس وہ ڈوبنے لگا ہے اس کے ساتھ ہی بچانے کے لیے خود پڑا ہے اور وہ بھی بچانے میں وہ بھی ڈوبنے لگا ہے تب تیسرا آدمی چھلان لگا کر کے پکڑا ہے دونوں کو مگر ایک کا ہاتھ چھوٹ گیا ہے ایک کا پکڑا گیا ہے جو پکڑا گیا اس کو ٹان لیا ہے اور جس کا نہیں پکڑا گیا وہ چھوٹ گیا اور ڈوب گیا یہی ہوا ہے بچے کی عمر کیا تھی جلدہ سترہ اٹھارہ کے درہ اٹھارہ برس ہے اٹھارہ چل رہا ہے پڑھائی کے بارے میں پڑھائی کے بارے میں وہ اگارہ کلاز کمیٹری ہائی سکول میں ایڈمیٹ تھا اور یہاں اکیس پارہ کا حافظ بھی ہو گیا تھا یہی اس کا یہ ہے اور تعلیم میں بہت ہی آگے تیج تھا پڑھنے میں بہت تیج تھا لڑکا یہ حادثہ ہو گیا ہے ناظرین آپ سن رہے تھے اور یہ بھی آپ نے سنا کہ ایک اور بچہ جو اس بچے کے ساتھ تھا لیکن انس کا نام محمد نیاز بتایا جا رہا ہے جو خس قسمتی سے بچ گیا ہے آئیے میں اس مدرسے کا مدرس ممتاز صاحب سے بات کرتے ہیں ممتاز صاحب وہ بچہ جو خس قسمتی سے بچ گیا ہے ڈوبنے سے کیا کہیں گے کیا ہوا تھا اسے کچھ نہیں ہوا وہ ہمیں بتایا کہ بچے کی نسبت کہاں سے ہے کیا نام ہے اس کا والدین کی کیا نام ہے اس کا نام محمد نیاز ہے ان کے والد کا نام جو ہے محمد مہین الدین ہے اور وہ مدھوبنی بیہار سے تعلق رکھتا ہے یہاں تعلیم کے گھر جسے مدرسے میں آیا ہے کیا ہوا تھا صبح میں فضل کی نماز کے بعد بچے جیسے کھیلنا کی گھر ان کو تیوار کی تیاری کے لیے مطلب جو اسے چھٹی دے دی گئی تھی کہ بچے تیوار کی تیاری کریں گے اور وہ تیوار کی تیاری کی چھٹی تو پھر ان لوگ بچے صبح کے نماز کے بعد کھیل لے تھے کھیلنے کے بعد پھر ادھر سے آیا ہے مدرتے میں اس کے بعد پھر اس طرف نکل گئے بچے بچے کی حالت کیا ہے بچے ابھی بہتر ہے ڈاکٹر بھی بولا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے یہ بس ڈر گیا ہے صرف ابھی انڈر کنزرویشن یہ میں ہے آپ اپنے یہ میں نگرانی میں اس کے رکھے جی جی دوا وغیرہ سب چل دا ہے وہ ہم لوگوں کے نگرانی میں ہی مدرتے میں آیا ناظرین اور کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جو پڑوسی ہیں آسے بھائی تھوڑی سی بتائیں چونکہ یہ تمام واقع آپ کے علاقے کے ہیں یہ بچے بہت بہت دکھ کی خبر ہے شبہ دس بجے کے قریب ہمارے موبائل پہ پھون آیا کہ ایسی ایسی بات ہے دو لڑکے دوب رہے تھے تو اس میں سے ایک بچے کا بوڈی نہیں مل رہا ہے اور ایک کو نکالا گیا ہے تو ہم نے دکان بند کیا اور اسی وقت علی حسین بھائی کو لے کے اسی وقت ہم لوگ چلے گئے ہیں وہاں جانے کے بات دیکھے کہ پورا اپرہ تفری کا محول ہے پورے علاقے کے لوگ پہنچ گئے ہوئے کو لائے گیا دو تین آدمی کو اس کو بولا گیا کہ آپ لوگ اتر ہیے بچے کو ڈھونڈیے تو مشکل سے سو میٹر کے قریب ہی وہ مل گئے تھوڑی دیر میں آدھا گھنٹا ڈھونڈنے کے بعد وہ بوڈی مل گیا تو میرے خیال سے اگر پولیس پرساسن یا جو گوریمنٹ کے لوگ ہیں تھوڑا سترک رہتے تو بہت جلدی اس کو ڈھونڈا جا سکتا تھا اور بچے جیسی ساپ سے ڈوبا تو اس کو دیکھنے سے یہی لگا تھا کہ ڈوبتے وقت بےہوس ہو گیا تھا پانی وغیرہ پیا نہیں تھا بےہوس ہو گیا تھا اس کو اگر وقت رہتے اگر اس کو نکالا جاتا تو ابھی کچھ اور ماحول رہتا تو جو ہو گیا بہت دکھ کی بات ہے اور بہت پورے ماللے پورا کمرٹی صدمے میں ہے بیچارہ بہت ہونیار بچہ تھا 11 کلاش کمرٹی آئی سکول میں پڑھتا تھا اور 21 پارہ کا حفیجہ پران بھی ہے تو اس کے ساتھ پورے علاقے مطلب گمگین ہیں اور دکھ میں ہیں ہم لوگ ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے اہل کے ساتھ ہم لوگ سامل ہیں جتنے بھی دکھ میں ہم لوگ ہیں پورے محلے کے لوگ سامل ہیں ناظرین آپ سن رہے تھے کہ کس طرح سے یہ دکھت گھٹا ہے اور پورے علاقے کے لوگ اس گم میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے شاد ساتھ ہیں